مسلمانوں پر منظر منداز سے مظالم کیے گئے گھر دکانے اور گاڑیوں کو پہلا حدف بنایا گیا پھر گیارہ مساجد پانچ مدارنس اور ایک درگاہ سمیت قبرستان پر حملہ کر کے قبروں کی توہین کی گئی مسلمانوں کے قطلوغارت اور املاک کو نقصان پہنچانے میں انتہا پسندوں کے ساتھ پولس بھی شامل رہی بھارت کے اقلیتی حقوق کمیشن نے نئی دہلی فسادات کے حوالے سے ریپورٹ جاری کر دی ہے پہلی اقلیتی کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ مسلمانوں پر منظر منظر انداز سے مظالم کیے گئے اس دنان ان کے گھر دکانوں اور گاریوں کو پہلا حدف بنایا گیا بعد اثنان جارہ مساجد پانچ مدارس اور ایک درگاہ سمیت قبرستان پر حملہ کر کے قبروں کی توہین کی گئی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے نام پر پولیس کی بھاری نفری کو مسلمان اکسیدی علاقوں میں تارینات کیا ہے جنہوں نے بھاردی جنتا پارٹی کی شرپسندوں کے ساتھ مل کر کشیدگی پھیلائی اور مسلمانوں کو قتل بھی کیا کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پولیس نے کشیدگی کا الزام مسلمانوں پر آیت کرنے کی کوشش کی ہے جس کے بعد بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے مسلمانوں کے قتل و قارت اور عملاء کو نقصان پہنچانے میں انتہا پسندوں کے ساتھ پولیس بھی شامل رہی ہے ریپورٹ میں بھارتی حکومدان جماعت بی جے پی کے متعدد سینئر آنماوں کو بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بی جے پی کے دہلی اسمبلی کے رکن کپل شرما نے 23 فروری کو اشتہال انگیز تقریر کر کے پسادات کو ہوا دی اور انتہا پسندوں کے جذبات کو بھڑکا دیا تہلی پولیس کے ترجمان انیل میٹال نے ریپورٹ مصرد کرتے ہوئے اس کو جانبدار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ پولیس نے شفاف کے در ادا کیا ہے جو بھارتی حکومت نے روا برس فروری میں تی اے ای نامی متنازع قانون مطارف کروایا تھا جس کے بعد میں دہلی میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں نے پرم احتجاج کیا احتجاج کے دوران تلیپن افراد کو قتل کیا گیا تھا جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی جبکہ دو سو سیزاد مظاہرین زخمی بھی ہوئے تھے